جے کے خبر ناواز آپ کو انسانیت کی مدد محیم کے تحت لے کر آیا ہے کشمیر گھاٹی کے کنگن میں یہاں کچنامول علاقے میں ایک ایسے پیسنٹ جس کا نام شیام الطاف احمد ہے سے ملاقات ہوئی جس کی دونوں کڈنی خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے ٹرانسپیلینٹ کرنے کے لیے بولا ہے ہمارے ریپورٹر انفان ویگ نے جب اس پریوار سے ملاقات کی تو جانا کس گریب پریوار کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے جتنے کی کڈنی ٹرانسپیلینٹ کے لیے جرورت ہے ہمارے نمائندے سے باتچیت میں اس پریوار نے بتایا کہ انہیں کہیں سے مدد نہیں مل رہی ہے اور وہ اب صرف اللہ کے ہی بھروسے جی رہے ہیں ہماری پرشاسن سے بھی یہی اپیل ہے کہ اس پریوار کو مرد کی جائے تاکہ یہ دھٹی پھر سے اچھے سے جیس سکے کنگن سے عرفان بیگ کی ریپورٹ اس گاؤں کا نام کشنمبل ہے مجھے پرابلم یہ ہے کہ میں پہلے اس سے پہلے ایک مینہ پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا تو مجھے پہلے یورین میں پرابلم ہاتی تھی تو مجھے لگا کہ میرا یورین خراب ہے میں ڈاکٹر کے پاس گیا وہاں پہ مجھے تیسٹیز لکھے داکٹر نے ڈاکٹر نے تیسٹڈ لکھنی کے بعد اس کے بعد میں گیا اس نے لکھے ہافتے کے بعد میں واپس گیا تیسٹیز لمیکر تو یہ آج سے پہلے ایک مینے کی بات hp تو ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے تیسٹیز لکھے تو اس نے کہا کہ آپ کے دونوں کیلے خراب ہے تو پھر اس کے بعد ڈاکس نے مجھے وہاں پہ ایڈمیٹ کیا اسپیٹل میں وارڈ نمبر چار اے میں تو وہاں پہ مجھے پانچ دن رکھا گیا تو وہاں پہ مجھے دوائیاں رکھی اور وہاں پہ پھر واپس مجھے وہاں سے ڈشارج دیا بولا کہ آپ وہاں سے اب تیاری کرو آپ کا یہ کریں گے ٹرمس پلانٹ کریں گے تو اس کے بعد مجھے ڈائلیس رکھا گیا آج میں ڈائلیس کر رہا ہوں ہفتے میں دو بار تو آج دھوائیاں بکھا رہا ہوں ابھی شادی ہوئی ہے جی شادی ہوئی ہے نہیں ابھی نہیں پڑھ رہا ہے وہ دو سال کا ہو گیا ہے پڑھنے والا ہے جی پہلے میں پڑھتا تھا تو پھر میں نے چھوڑ دیا سکول تو پھر میں ایسے کوئی پڑھنے والا کوئی نہیں ہے جی خود ہمارے سے کہاں ہوگا جب کسی سے مدد ملے گی تو پھر ہم کر سکیں جی آپ دناتے ہیں میرا نام انجلاددین ہے آپ اس کو یہ پڑھنے کی پڑھنے پڑھنے آنس ایتا لگتا ہے جی وہ میرا لڑکا ہے یہ کب سے ہو hating K creative اس کو تقریباً ایک مینہ ہو گیا جناب کیسے پتہ چلا کہ سب کڑھنے کی پڑھنے پڑھنے آنس ایتا تھا اس بعد میں سبہ مسجد میں آرہا تھا مسجد میں آکر پھر میری سامنے بیٹھا پھر اس کو میں نے بلشت conventions آپ کے یہ پاول کو سوجان ہے یہ کیا بات ہے آپ کو کچھ پرابنی نہیں ماتے اس نے بولا کہ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ کچھ تھوڑا مجھے پشاب میں کچھ گھڑ بڑ لگتا ہے تو میں نے تھوڑی طور اس کو بیجا میں نے بولا بھائی ماں کو ساتھ لے جاؤ تو اپنی ٹیشٹ کرواؤ تو جب یہ گیا سوگرہ میں یہ ٹیشٹ کرتے کرتے اس کو ایک ہفتہ ہو گیا ہفتے کے بعد پھر ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی سموار کو آپ آنا میں آپ کی ٹیشٹ نہ دیکھوں گا تو پھر سموار کو یہ دیا اس نے دکھایا ڈاکٹر صاحب کو بھی ٹیشٹ دکھائی تو ڈاکٹر صاحب نے پھر اس کو بولا کہ آپ کے دونوں کٹنی خراب ہے پھر اس کو ایڈویٹ کیا ایڈویٹ کیا اس کو پہنچ دن کے بعد اس کو چھوٹی کیا بھائی ایک کرو یہ اس کا کٹنی کا کٹنی پتنانے کا کوئی ذریعہ ڈونڈو دوسرا آپ کے یہ آپریشن کے لیے کچھ پیسے کرو جمع تو آپ کا یہ کٹنی کا پلانٹ کرویں گے اس کے اوپر پانچ لاکھ ہے ڈاکٹر نے بولا ہے کہ یہ سرفیٹک آرجینل میں نے ابھی نہیں لیا یہ میں نے اس وجہ سے دیا ہے آپ کہیں اس کے اگر گاؤں میں جائے گا اس کا مدد ہو جائے گی اس سرفیٹکٹ کی مدد ہو جائے گی اس پر پانچ لاکھ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر کے یہ جمع کرو تقریبا ہفتے میں تقریبا روپے پندرہ سو تک لگتا ہے پندرہ سو دو ہزار دو ہزار کی دوائی لگتی ایک ہفتے میں ہفتے میں دو ڈائنس بھی ہوتے ہیں اس کے تو پھر ڈاکٹر نے بولا کہ اس کا یہ اب پیسے جمع کرو اس کا آپریشن کروا ہو اب تاغت نہیں ہے کمانے والا گھر میں کوئی نہیں ہے میرا یہی ایک بچہ تھا کمانے والا بھی یہی تھا تو ہم بڑے ماں باپ کو سمانے والا بھی یہی تھا تو اب بس خدا کی آسے اور کچھ بھی نہیں ہے خود کیا کرتا تھا یہ یہ مزدوری کرتا تھا جناب کوئی ملازم نہیں ہے نہیں جناب کوئی ملازم نہیں ہے کوئی بالکل نہیں ہے بس یہ ہاتھ کی مزدوری ہے ہاتھ کی مزدوری کے اوپر بس یہ دن بسن کر رہا ہے یہ چھوٹا بچہ ایک ہے اس کا بی بی ہے اس کی اور ہم ماں باپ دوئے اس کے آکون نمبر ہے یہ آکون نمبر ہے اس کا الطاف عامد ولد جلالدین آکون نمبر اس کا چھترگل برانچ ہے ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں جناب کہ ہم قریب ہیں مستاطو میں ہم بالکل قریب ہیں ہمارے ساتھ کچھ مدد کرو کہ ہم اس بچے کی جان بچا سکیں نئی نئی جناب نئی جناب کوئی نہیں آیا حالے کہ میں گیا ایک منشٹر کے پاس میں خود گیا اس کے یہ قابض لے کر میں نے بولا اللہ کی رضا کے لئے کچھ مدد کرو اس کے ساتھ میرا یہ اکیلا بچہ ہے میں خود کو مانے والا نہیں ہوں میں خود موت مانے والا ہوں تو میرے ساتھ کچھ مدد کرو اس نے بولا کہ بھئی میں اس وقت ہمیلے بھی نہیں ہوں میں نے ہتھیار ڈال دی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے پھر میں واپس آگیا اللہ پر بروسہ کر کے روتے روتے واپس آگیا میں نے بولا بخود آئے آپ تو ہی ہیں چارہ کرنے والا آپ اور کوئی بھی نہیں ہیں بچے نکلیں آپ کچھ رلیف جمع کرنے کے لئے کچھ تھوڑا بہت روپیہ دو تین ہزار لے آتے شام کو وہ سمجھو اس کی دعائی کے پر لگتا ہے یہ خرچہ یہ ہفتے کا ڈائلس آ جاتا ہے اور اس کی یہ دعائی پائیوے کے مسئلہ ہو جاتا ہے باقی وہ جو اس کا آفریشن کا مسئلہ ہے وہ اس کے لئے پیسے شایدے کچھ نہیں تو میں نے فوری طور اس کو بھیجا میں نے بولا بھائی ماں کو ساتھ لے جاؤ تو اپنی ٹشٹ کرو تو جب یہ گیا سوگرہ میں یہ ٹشٹ کرتے کرتے اس کو ایک ہفتہ ہو گیا ہفتے کے بعد پھر ڈائکٹر نے بولا کہ بھائی سنوار کو آپ آنا میں آپ کی ٹشٹ نہ دیکھوں گا تو پھر سنوار کو یہ گیا اس نے دکھایا ڈائکٹر صاحب کو بھی ٹشٹ دکھائی تو ڈائکٹر صاحب نے پھر اس کو بولا کہ آپ کے دونوں کٹنی خراب ہے پھر اس کو ایڈویٹ کیا ایڈویٹ کیا پھر پانچ دن کے بعد اس کو چھوٹی کیا بھائی ایک کرو یہ اس کا کٹنی کا کٹنی بدلانے کا کوئی ذریعہ ڈونڈو دوسرا آپ کے یہ آپریشن کے لیے کچھ پیسے کرو جمع تو آپ کا یہ کٹنی کا پناٹ کرویں گے اس کے اوپر پانچ لاکھ ہے ڈاکٹر نے بولا ہے کہ یہ سرٹ فٹک آرزینل میں نے ابھی نہیں دیا یہ میں نے اس وجہ سے بھی آئے آپ کہیں اس کے اگر گاؤں میں جائے گا اس کا مدد ہو جائے گی اس سرٹ فٹکٹ کی مدد ہو جائے گی اس پر پانچ لاکھ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر کے یہ جمع کرو تقریبا ہفتے میں تقریبا روپے پندرہ سو تک لگتا ہے پندرہ سو دو ہزار دو ہزار کی دوائی لگتا ہے ایک ہفتے میں ہفتے میں دو ڈائلس بھی ہوتے ہیں اس کے تو پھر ڈاکٹر نے بولا کہ اس کا یہ اب پیسے جمع کرو اس کا آپریشن کروا ہو اب تاغت نہیں ہے کمانے والا گھر میں کوئی نہیں ہے میرا یہی ہے ایک بچہ تھا کمانے والا بھی یہی تھا تو ہم بلے ماں باپ کو سماغنے مالا بھی یہی تھا تو اب بس خدا ہی کی آسے اور کچھ بھی نہیں ہے خود کیا کرتا تھا یہ مزدوری کرتا تھا جناب کوئی ملازم ہے نہیں جناب کوئی ملازم نہیں ہے کوئی بلکل نہیں ہے بس یہ ہاتھ کی مزدوری ہے ہاتھ کی مزدوری کے اوپر بس یہ دن بخن کر رہا ہے یہ چھوٹا بچہ ہی کہ اس کا بی بی ہے اس کی اور ہم ماں باپ دوئے ہیں اس کے آکون نمبر ہے یہ آکون نمبر ہے اس کا الطاف آمد ولد جلالدین آکون نمبر اس کا چھترگل برانچ ہے ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں جناب کے ہم گریب ہیں مستاتو میں ہم بلکل گریب ہیں ہمارے ساتھ کچھ مدد کرو ہم اس بچے کی جان بچا سکیں نئی نئی جناب نئی جناب نئی جناب کوئی نہیں آیا حالے کے میں گیا ہے ایک منشتر کے پاس میں کھل گیا اس کے یہ قابض لے کر میں نے بولا اللہ کی رضا کے لئے